بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک درود پاک کا ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی ضرورتیں پوری کروانی ہے تو اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ اس کا میں بقاعدہ ایک طریقہ بتاؤں گا آپ کو اور وہ درود پاک بھی بتاؤں گا آپ اس درود پاک کو پڑھنا شروع کریں اللہ رب العزت آپ کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے اپنی اس ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو اچھے انداز سے دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو اگر آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کسی پر بھی تو آپ صدقہ جاریہ کی نیے سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کرسکے اور اپنی ضرورتوں کو پوری کروا سکے اس کے علاوہ میرے پیارے اور محترم بھائیو تو اگر آپ اپنا نام خاص دعوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق بھی آپ کی ضرور ضرور رہنمائی فرمائیں گے میرے نہائی تھی واجب القدر واجب الاحترام بہنوں اور بھائیو درود پاک کے متعلق میں رہا رب قرآن مجید فرقان حمید سورة الاحضاب کی آیت نمبر 56 کے اندر ارشاء فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی اس غیب بتانے والے نبی پر درود اور سلام بہجو میرے پیارے اور محترم بھائیو یاد رکھئے گا درود پاک یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو میرا رب بھی اپنے حبیب پر خود کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جن کی ذات ببرکت پر اور جن کے روزہ اقدس پر ستر ہزار صبحوں اور ستر ہزار شام کو ملائکہ جو ہے وہ سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں درود اور سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن یاد رکھنا میرے پیارے اور محترم بھائیو جس کی صبحوں جو فرشتے آتے ہیں قیامت تک ان فرشتوں کی بعد میں باری نہیں آنے والی ہے اتنی اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کی قبر جو آپ کا روزہ اقدس ہے اللہ تعالیٰ اس پر اتنی رحمت نازل فرما رہا ہے تو میرے پیارے اور محترم بھائیو میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے حبیب پر درود پڑتا ہے سلام بیٹا ہے اور اس کا نام ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے جو اس کا نام بھی جانتا ہے اس کے والد کا بھی نام جانتا ہے اور وہ اس نام کو بھی اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے میرے پیارے اور محترم بھائیو اگر کسی بندے کا اور اس کے والد کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے خدا کی قسم وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے خدا کی قسم اس بندے کی عظمت کو سلام ہے جس کا نام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے میرے پیارے اور محترم بھائیو میں آپ کو درود پاک کے متعلق چند فضائل سناتا ہوں توجہوں کے ساتھ سنگیے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و براکات ہیں حضرت ابو طلحان ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت یعنی خوشی چہرے اکدس پر نمائی تھی انشاء فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں ہے کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بیجے اس پر دس بار درود بیجوں گا اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بیجے میں اس پر دس بار سلام بیجوں گا یہ سننی نسائی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن وسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں حضور برنور صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجبر درود بیجا ہے یہ ترمیدی شریف کی روایت ہے میرے پیارے اور محترم بھائیوں ہم سب کا یہ عقیدہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا پروس مل جائے اللہ تعالیٰ ہم اس کی دعا بھی کرتے ہیں تلب بھی کرتے ہیں ہمیں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کا جو ہے وہ پروس مل جائے تو یہ دیکھئے کتنی پیاری حدیث پاک ہے میرے پیارے اور محترم بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرما دیا ہے قیامت کے دن میرے نزیق سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ میں قصرت کے ساتھ درود پاک پڑا ہوگا میرے پیارے اور محترم بھائیوں ایک میں آپ کو یہ بھی فضیلہ سنا دیتا ہوں وعید بھی ہے بلکہ یہ وعید ہے میرے پیارے حبیب حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عمرت نشان ہے جو مجھ پر درود پڑنا بول گیا وہ جنت کا راستہ بولیا ہے اللہ اکبر میرے پیارے اور محترم بھائیوں آپ اس بات پر غور کریں ہم سب کی یہ تو ہے مجھے یار جنت مل جائے لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیس پاک پر بہور ہی نہیں کرتے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑتے ہی نہیں ہے ہم اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مصروف رکھتے ہیں آئیے ایک اور آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا ہے جو مجھ پر ایک بار درود بیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالی اس کے اسی برس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اللہ اکبر آئیے اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتاتا ہوں کرنا کیسے ہے اگر آپ نے ضرورتیں موڑی کروانی ہے تو یہ درود شریف نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد کسی سے بات کیے بغیر ایک تسبید درود شریف کی پڑے انشاءاللہ اللہ تعالی غیب سے تمام ضرورتیں پوری فرماتے ہیں وہ درود شریف کیا ہے سن لیجئے اللہم صل على محمد وعلا آل محمد اللہم صل على محمد وعلا آل محمد صرف اتنا یہ درود پاک ہے جو پڑنا ہے اور ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں غیب سے اللہ تعالی ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے میرے پیارے اور محترم بھائیوں درود پاک کے متعلق آپ نے سنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تمام نیک اور جائز جو ضرورتیں ہیں اللہ تعالی ان کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے پورا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے سچا اور پکاش کے رسول بنائے آمین بجاہین نبی جلامین وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ